یہ آج جمعہ کا دن ہے اس وجہ سے یہاں پہ یہ ساری سبزی منڈی بھی لگا رہے ہیں ایک چھوٹا سی بزار لگا رہے ہیں مسجد الجورانہ کے باہر دیسی کھیرے یہ آگیا جی وہ کونہ کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا اور پھر اس کے بعد حرام باندھ کے آپ گئے تھے یہ کھیرہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا سائد ہے اس کا یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ پیشے مسجد الجورانہ اور اس کے سامنے یہ سبزی منڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید اثنین اور آج ہم موجود ہیں وادی جورانہ میں وادی جورانہ ایک وہ وادی ہے جس کی نسبت ہمارے پیارے مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی اور یہاں پہ ایک مسجد ہے جسے مسجد الجورانہ بولتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغزہ خونین کے بعد آکر یہاں پہ قیام کیا تھا اور یہاں پہ اپنا خیما لگایا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ بعد میں مسجد بنا دی گئی جسے مسجد جرانہ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ کون بھی ہے جس کے پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا اور یہاں سے حرام باندھ کے آپ نے مکہ کے طرف سفر کیا تھا عمرے کی نیت کر کے تو اس وجہ سے یہ وعدی زیادہ مشہور ہے کیونکہ ہمارے پیارے مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پہ لگے ہیں انہوں نے یہاں پہ اس کے بعد یہاں سے عمرے کی نیت کر کے حرم کی طرف گئے تھے عمرہ کرنے کے لئے تو آج آپ کو مسجد جرانہ کی زیارت کرواتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ جو کونہ ہے جس کے پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند تو چلتے ہیں اندر آپ کو ساری مسجد جرانہ کی زیارت کرواتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آج کی زیارت آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس خوبصورت سے موسم میں وادی جرانہ سے خوبصورت سے ویڈیو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمارے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خونین کے بعد خیمہ لگایا تھا اور آپ نے اس مقام سے عمرے کی نیت کی تھی اور حرام بانا تھا اس وجہ سے یہ وادی زیادہ مشہور ہوئی کیونکہ ہم یہاں پہ ہمارے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے اور یہ ساری وادی وادیے جرانہ ہے اور ابھی اس جگہ کا زیادہ تر نام مسجد الجرانہ کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول آمین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں اے رسول آمین خاتم المرسلی مصطفی مجتبہ تیری متہ حسنہ تل کو ہمت نہیں زیادہ تعداد میں بڑا ہوتا ہے پینے کے لیے پوری فریج بڑھی ہوئے ہیں یہ مسجد کا فرانٹ ویو بھی اندر سے میں آپ کو دکھا دی یہاں سے باہر آئے ہیں اور اس سائٹ پر یہ دیکھیں یہ سارا آگے بزار لگا ہو ہے لاب سائٹ پر یہ اولا یہ سارا بزار لگا ہو ہے اور ادھر بھی ساری یہ جرانہ کا ایری ہے یہ اور واپسی کی بس یہاں سے آگے سے جاتی ہے جو سیدھا حرم میں جاتی ہے فری مکہ بس بلکل دین سے نکلیں گے رائٹ سائٹ پر اور یہ سارا جرانہ کا آگے فرانٹ ایری ہے ماشاءاللہ کافی پیاری وادی ہے کافی خوبصور جگہ یہ اور یہ ساری مسجد آگے دکھاتا ہوں میں آپ کو بھی یہ ساری پر ٹائلٹ ہیں سارے اور یہ باہر پانی کے لیے جگہ بنی ہوئے ہیں تھنڈا پانی کول وارٹ فارڈ اور یہ سارے ٹائلٹ ہیں ہم نے بھی وضوح کر کے نکلیں یہاں سے سارا غسل آنا ہے اور اب یہ آگوں میں لے کے جلتے ہوں آگے جہاں پر وہ اصل جگہ ہے جہاں پر نبی ٹائلٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کونہ کے پانی سے غسل کیا تھا یہ آگیا جی وہ کونہ جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا اور پھر اس کے بعد حرام باندھ کے آپ یہ تھے اس کے پر بورٹ بھی لگا ہوا سکین کریں گے ساری ڈیٹیل آئے گی ابھی میں بھی کر کے دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا لگا ہوا لیکن یہ سارا بند ہے ابھی چاروں طرف سے بند کر دی ہے انہوں نے ساڑے پیچھے ایک دروازہ لگا ہوا پیچھے سے راستہ ہوگا اور اوپر سے بھی سارا بند لے رہی ہوگا ہے کونہ کا تو یہ نیچے نظر آ رہا ہے مجھے کونہ بنا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں گول سا بنا ہوا جو یہ کونہ نظر آ رہا ہے مجھے لیکن اصل اس کے اندر جو تھا وہ سارا بند کیا ہوا ہے کافی بڑا تالہ لگا ہوا دروازے پہ اور اس کے پیچھے جو ہے ایک میرے حال میں کسی کا پرائیویٹ جگہ اور یہ دیکھیں اس کے اوپرے بوٹی اوپر کا پائی بھی لگا رہا ہے اور اس ساٹھ پہ ہے مسٹد الجرانہ یہ دیسے سورہ ہی لگ رہا نظر نہیں آرہی صحیح شاید یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹنکی بنی ہوئی اس کے پیچھے یہاں پہ ایک چھوٹا صور قبرستان بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس کی اسٹری کے بارے مجھے خاص پتہ نہیں ہے لیکن آپ کو دکھاؤں گا یہ مسٹد الجرانہ اور یہ وہ کون جسے ہمارے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصل کیا تو اور پانی پیچھا ٹنکی سے پیچھے آئیں گے تو قبرستان ہی بنا ہوئے لیکن اس کی اسٹوریکل کیا اسٹری ہے یہ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میں نے ویڈیوز بارہ میں دیکھا رہا ہے یہ اس کون کے پیچھے جو نہ کسی کے پرائیویٹ باغ ہے سارا پیچھے بڑی سبزیاں اور پھلشل لگے ہوئے نظر آرہے اندر اور یہ قبرستان ہے لیکن یہ سارا بند ہے اس قبرستان کے بارے میں کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ غزوہ ہنین میں جو لوگ صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی قبریں اور کچھ لوگ کی قبریں یہاں پر بنائی گئی تھی اس پر کیا لکھا ہوا دیکھ لیتا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے جو رانہ کا قبرستان مسلمانیوں کے لئے عام قبرستان کی طرح ہے غزوہ ہنین کے شہدہ کا وہاں دفن کیا جانا ثابت نہیں تو یہی میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے بارے مجھے کنفرم نہیں ہے تو برحال یہ عام قبرستان اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باقی اس سارے پر دیکھیں جی مکہ کے پہاڑ دیکھیں لش گرین ہوئے ہوئے ہیں اور دیکھنا میں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ وادی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ جمعہ کا دن ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ ساری سبزی منڈی بھی لگا رہے ہیں ایک چھوٹے سی بزار لگا رہے ہیں مسجد الجورانہ کے باہر تاکہ جمعہ کے بعد یہاں پر لوگ آئیں اور چیزیں سیل ہوں ہماری یہ ساری وادی ہے مسجد الجورانہ اور اس سارے پر بڑا بزار ہے سارا یہ ہے اس سارے پر بڑا بزار ہے سارا یہ ہے اس سارے سے اندر بھی راستہ جاتا ہے دیسی کھیرہ یہ کھیرہ ہے اور یہ یہ چاریا ہے یہ کھیرہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا سائد ہے اس کا یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ پیچھے مسجد الجورانہ اور اس کے سامنے یہ سبزی مارکیٹ دیسی کھیرہ ہاں سے پیچھے پر ہاں ہاں یہ سبزے سبزہ سبزہ کے ٹارنک ساری یہ کتنا ہے یہ کتنا ہے ہاں یہ کتنا کی ہے اتنین کلو خمسا ریال خمسا ریال اتنین کلو ساری دیسی ہیں ساری جورانا کی سبزیاں یہ ساری مارکیٹ جورانا جورانا میں تائم ہوتا ہے ایمبو ہوتا ہے ادھر سے آتا ہے یہ پیچھے جو ادھر ہے ادھر سے یہ کیا چیز ہے پپایا اچھا اچھا یہ کیس طرح کلو ہے اور یہ بیگن چار ریال چار ریال اور بندی دیکھی تھی آپ کے پاس نہیں ہے اور یہ پھیلی اس کو کیا بولتے آپ ہم لوگ سیم بولتا ہے صدا بار جسے بولتا ہے سات ریال کی جی تو فرن یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے دیں اجازت وادی جورانا سے انشاءاللہ ملتا ہے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں شیئر کریں کمٹس کریں انشاءاللہ ملتاں کسی نیکس ویڈیو میں ہے کسی نئی جگہ پر کسی نئی زیادت کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ